موسیقی 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 گت دو ہزار تین میں تھانا بھورا کلا کے گرام اہلاول پر میں کسان نیتا چودری جگبیر سنگھ ہتیا کان کی سنوائی کے چلتے وادی کی اور سے دو گوہاو کو تلبی کی عرجی جو دی گئی تھی وہ کوٹ نے رد کر دی ہے ایڈی جے پانچ گینگسٹر عدالت کے جج اشوک کمار نے عرجی رد کرتے ہوئے پانچ اپریل سے پنے بچاو پکش کی بحث شروع کرنے کے آدیش دی ہے اور آج پانچ اپریل ہے آج سے پھر شروع ہو جائے گی انتیم دور کی سنوائی کے چلتے ہی وادی کی اور سے دھارہ تین سو گیارہ سی آر پی سی کے تحت ایک عرجی داخل کی گئی تھی جس کا بچاو پکش نے ویروت کر کہہ دیا تاکہ یہ انعوشک روپ سے دیری کا کارن بنے گا پتا دے گی چودری جگبیر سنگھ ہتیا کان کی سنوائی اب انتیم دور میں ہے لے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو ست سے بڑی خبر جس میں ناجائے سنبندوں کے چلتے ہتیا کو انجام دیا گیا اور اب آروپیوں کو عمر قید کی سجا سنا دی گئی ہے اپر جلاجج اشوک کمار جو کی کورٹ سنکیہ پانچ کے نیائے دیش ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویشیز گینگسٹر نیائے دیش ہیں ان کی عدالت میں معاملہ چلا معاملہ بہت چرچیت رہا دس دس دو ہزار پانچ کی گھٹنا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جو ابھیوجن دوارہ بتایا گیا کہ وادی مقدمہ مکیش کمار نے تھانا کرانا پر ایک ریپورٹ درج کرائی تھی جس میں کہا گیا تھے کہ میرے بڑے بھائی پدم کی شادی شریم کے ساتھ ہوئی تھی میری بھائی سے میرے گاؤں کے ستندر پتر سلطان سنگھ سے ناجائے سنبند ہو گئے تھے جس کی جانکاری میرے بھائی پدم کو لگ بگ دو ورش پہلے ہو گئی تھی اس بابت بھاوی کو کافی سمجھایا لیکن وہے نہیں مانی اور ستندر سے ملنا جلنا نہیں چھوڑا لگ بگ گیارہ مہینے پہلے وہے اپنے بچے سے ہی اپنے مائے کے گاؤں سنولی تھانا گنگو زلا سہارن پر جا کر رہنے لگی میرا بھائی پدم پچھلے سوموار کو اپنی پتنی لیوان سسرال گیا تھا جو آج اکیلا واپس چلا آیا تھا مرتک کے پتنی مائے کے میں جا کر رہنے لگی تھی اسی بات سے ستندر وے اس کے پریوار جن میرے بھائی پدم وے پریوار جنوں سے رنجس رکھنے لگے دنانگ دس دس دو ہزار پانچ کو میرا بھائی پدم میں یعنی کہ سومواردی اور بوبا پتر جگپال سنگھ سنجے پتر رتن سنگھ انل کمار پتر یشپال سنگھ گاؤں میں ہی ہو رہی رام لیلا دیکھنے جا رہے تھے جیسے ہی ہم لوگ لگ بگ ساڑھے سات بجے رات گاؤں کے ہی سادو پتر بھرت کے مکان کے نکٹ پہنچے تو وہاں پر گاؤں کے ستندر وے سندر سنگھ پتر گن سلطان سنگھ سنجے پتر توفہ وے شکتی عرف کلو پتر سندر سنگھ ہاتھوں میں تمنچے لیوے کھڑے ملے اور ان لوگوں نے میرے بھائی پدم کو گھر کر اپنے ہاتھوں میں لیے تمنچے سے جان سے مارنے کی نیت سے فائرنگ کر کے پدم کو بری طرح سے گولیا مار کر گھائل کر دیا جس میں پدم نے ترندھی موقع پر دم توڑ دیا پوری گھٹنا کو سموادی نے بوبا سنجے وے انیل کمار نے ٹورچ کی روشنی میں دیکھا میرے بھائی پدم کی ہتیا کرنے کے بعد ملزمان دھمکی دیتے ہوئے پورا دشا کی اور بھاگ گئے اور میرے بھائی کی تلاش موقع پر پڑی ہے گرپیار ریپورٹ درج کر آوشک کاروائی کریں یہ مقدمہ لکھوایا گیا تھا دو ہزار پانچ میں مرتق کے بھائی دوارہ وادی کی ریپورٹ کے آدھار پر پرثم سوچنا ریپورٹ دھارہ تین سو دو انترگت اور جو اپرا سنگچہ تھا اس کا پانسو بیالیس سن دو ہزار پانچ درج کیا گیا اس کا خلاصہ نکل رپٹ روج نامچہ سے انکت کر دیا گیا دوران ویویچنا ویشک دوارہ ویبھن گھواہوں کے بیان لیے گئے گھٹنا ستل کا نقشہ نظری بنایا گیا اور یہاں پر بحث بھی ہوئی دونوں اور سے بحث ہوئی بحث کے ساتھ ساتھ جو گھواتے انہوں نے اپنی گھوائی دی تتھا یہاں پر جو نیالے اشوک کمار ہے نیادھیش اپرزلا جج کورٹ سنگچہ پانچ انہوں نے اپنی ٹپنی بھی اس کے اندر کی ہے بڑی بار جو لکھی گئی ماننیے ونشچوں سے پرینڈا پرات کرتے ہوئے میرے ونمر مطر میں ابھیوکت گھن کو اس کے ورد پرمانت اپرات کے لیے دنڈیت کیا جانا ہے نملی کی دنڈ سے دنڈیت کی جانے یہ یوگ یہ ہیں تو انہوں نے اپنا آدیش شنایا اور آدیش کے تحت جو ابھیوکت گھنڈ ستیندر اور سریندر سنجے شکتی اور فکلو سندر کو دھارا تین سو دو سے پٹی دھارا چونتیس بھارتی دنڈ سہیتا میں کاریت اپرات کے لیے پرتیق ابھیوکت کو آجیون کاراواز سے دنڈیت کیا جایا پرتیق ابھیوکت پر بیس ہزار روپے کے جرمانے سے بھی دنڈ لگایا گیا اور پرتیق ابھیوکت دوارا اکت بیس ہزار روپے جرمانہ کی دھنراشی ادا نہ کرنے پر پرتیق ابھیوکت کو چھ مہینے کے اترک سادان کاراواز کی سجا سے بھی دنڈیت کیا گیا ہے وہیں ابھیوکت گھنڈ جو ستیندر سنجے اور شکتی کو انترگت دھارا پچیس ون بی اے آیود ادینیم میں کاریت اپرات کے لیے دو ورش کے سادان کاراوازتے دنڈیت کیا جاتا ہے پرتیق ابھیوکت کو پانچ پانچ ہزار روپے کے جرمانے سے بھی دنڈیت کیا جاتا ہے ایسا آدیش جو کی یہاں پر اشوک کمار ہیں اپر جلاجج گینگستر وشیس کورٹ کے نیائے دیس انہوں نے یہ سجا سنائی ہے یہاں پر امیت کمار تیاغی چرتھاول والے جو کی ایڈی جی سی ہیں کریمنل یہاں پر جم کر ثبوت دیے بحث کی اور دونوں بحث کو سننے کے اپران کورٹ نے یہ بڑی سجا سنا دی ہے ساتھ ساتھ جو عوید سنبند ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر اس پر بھی ایک مثال تتھا صاف چنوٹی دے دی گئی ہے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے بہرحال یہ سجا پرے دن سرکھوں میں رہی بنے رہے گا میرے ساتھ عریف شیش مالی چیف ایڈیٹر پار اور بین